نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آزرین و ناظرین بالخصوص محید دین اسلامی یونیورسٹی کے مایا ناز فخر و امبیسات و افتخار جنابے وائس چانسلر یارانِ ہم سفر اور محید دین اسلامی یونیورسٹی کے تمام برادرانِ اسلام جشنِ آزادی کی مبارک بعد محید دین اسلامی یونیورسٹی کے پرنور فضاؤں سے میں آپ سب کی خدمات میں براہِ راست پیش کر رہا ہوں اللہ کریم آزادی کے اس سورج کو صبحِ قیامت تک اللہ رب العزت اسے نصف النہار پر رکھے آزادی کے چند حرف کا بظاہرن ایک مجموعہ ہے لیکن اس کی تاریخ کو دیکھیں تو اس سے کہیں زیادہ تلخ ہے پاکستان کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون مرد و زن کا خون جوانوں اور شیر خار بچوں کا خون آج بھی موجود ہے اور جب تک اس خون کی تازگی ہم اپنے قلب و روح میں محسوس کرتے رہیں گے ہر آن ہر لمحہ آزادی کے تصور کو ہم سب اجاگر کرتے رہیں گے میں کیونکہ زیادہ لمبی بات نہیں کر پاؤں گا قرآن کی اسطلاح سے آزادی کا ایک تصور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا قوم بنی اسرائیل جس فرما روا اور جس بادشاہ کے جبرو جور کے ان تاریکیوں میں رہا اس سے اب بخوبی آگاہ ہیں فرون سے آزادی کے بعد قوم بنی اسرائیل سمندر کے موجوں کو کروس کرتے ہوئے جب سہرائے تیہ میں پہنچے ان کے ذہن غلام تھے ان کے دل غلام تھے ان کے سر بظاہرن آزاد ہو گئے ان کے جسم جبر مسلسل کے زنجیروں سے تو آزاد ہو گئے لیکن ان کے دل ان کے تفکرات اسی تصور میں رہے لیکن قوم بنی اسرائیل کی نسل نو نے اس سہرائے تیہ میں چالیس سال کا جب عرصہ گزارا جب نئی نسل آئی تو ان کے ذہن اس غلامی کے تصور سے آزاد ہو چکے تھے وہ ایک نئی صبح پا چکے تھے اور ایک نئی امنگ ایک نئی تصور سے دنیا کے نقشے میں زندہ دل قوموں کے صف میں وہ بھی کھڑے نظر آئے آج پاکستان کو آزاد ہوئے کم و بیش چوہتر سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہم آزادی کے شب و روز منا رہے ہیں کئی نسلیں آئی ہیں اور کئی نسلیں گزر چکی ہیں لیکن دنیا کے نقشے پر جس خون جگر سے پاکستان کے نقشے کو قائم کیا گیا وہ خون اب بھی اسی طرح ترو تازہ ہے جو قوم اپنی ماضی کو چاہے دردناک ہو یا عذیتناک ہو جب ماضی کو پیش نظر حال میں رکھے تو وہ نظریہ جو اس قربانی کے پیش نظر رہا ہے اس نظریہ کی روشنی میں پاکستان کے مستقبل کو ہر روز ایک نیا سویرہ ایک نئی روشنی ایک نیا جذبہ جو ایمان و اسلام کے خوبصورت پاکیزہ شبنمی تصورات کے ساتھ دھلا ہوا نظر آتا ہے آج یورپ کو دیکھ لیں کہ یورپ کا ہر فرد آنے والی نسلوں کے لیے ترقی کی وہ سیڑیاں قائم کر چکے ہیں کہ ہر فرد اپنے حصے کا چراغ جلا کر زیر زمین اتر جاتا ہے اور بے حمد اللہ پاکستان بھی وہی ترقییں جاری رکھے ہوئے ہیں میں اقبال کے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نہیں نا امید اقبال اپنے کشتے ویرہ سے غور فرمائیں اور یہ شیر میں سمجھ دا ہوں ان کا قیامت تک کے لیے شعور کو نور بخشتا ہے سرور بخشتا ہے تازگی بخشتا ہے اور قیام اور تصور پاکستان کو تازگی بخشتا ہے اور ہر فرد کو یہ شیر سنائی دیتا ہے نہیں نا امید اقبال اپنے کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو بڑی ذرخیز ہے یہ مٹی آج بھی پاکستان کی سرزمین کو پاکستان کا تصور قربانیوں کا تصور حسین مستقبل کے حسار و پیار میں وہ تحفظ فراہم کر سکتی ہے میں آج کے دن اسلامیان پاکستان کو افواج پاکستان کو پاکستان کے تمام تعلیمی اصلاحی اداروں کو مبارک باد اور جشن آزادی پیش کرتا ہوں خدا اس تصور آزادی کو عملی سطح پر صبح قیامت تک اسی طرح جاری اور ساری رکھے اقوام عالم میں قوم رسول حاشمی کو اللہ وہ بلند میار اور وہ بلندی مینار خدا نصیب فرمائے جس کا تصور اللہ مہ اقبال نے اور قائد آزم نے پیش کیا تھا میں اس خوبصورت موقع پر کشمیر کو اور کشمیر کے لیے پیش کی جانے والی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور ہمارا آپ سب کا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور مقبوضہ کشمیر وہاں بسنے والے مسلمان جن کے ذہنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا جن کے وجود کو آہنی فولادی خوفناک زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہماری دعا اور صدا ہے کہ اللہ انہیں بھی آزادی عطا فرما کر جشن آزادی پاکستان کے اس تکمیلی تصور کا حصہ بنائے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم و دائم ہے اور یہ بھی میں اس کا یادہ کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو اٹالیس میں جب پہلی آزادی منائی گئی اور جو اہد وہاں پہ دہرایا گیا آج اسی اہد کو آپ تمام اہل ایمان اور اسلامیان پاکستان کے سامنے اسی اہد کا یادہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اقبال اور قائد عظم کے تصور پاکستان کو اسی آن بان شان کے ساتھ صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے میں اس خوبصورت موقع پر حضور شیخ العالم پیر علیہ الدین صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کشمیر و پاکستان کے لیے علمی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ایک ایک گزرنے والا لمحہ چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو مختلف اداروں میں ہو ہر ہر لمحے کا بدلہ خدا آخرت میں ان کو عطا فرمائے میں جناب وائس چانسلر اور ان کی خوبصورت چھتری کے نیچے کام کرنے والے ہر ایک کو بھی سلام محبت پیش کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارا یہ ادارہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کے مستقبل کی ایک خوبصورت نوید ہے اللہ اس نوید کو اور اس صویرے کو خدا صبح قیامت تک سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم